دھون دنے راستے بھی دھندلا دیئے لاہور سیارکوٹ موٹروے مکمل بند لاہور ملتان موٹروے بھی درخانہ تک بند ترجمان موٹروے نے شہریوں کو درانے سفر فوق لائٹس استعمال کرنے کی تجویز دے دی شہری غیر ضروری سفر سے بھی گریز کرے شہر میں آٹے کی قلت اتوار بزاروں میں آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی تبیر کتاریں کہتے ہیں اوپر مارکٹ میں آٹا دستیاب نہیں دس کلو کے تھیلے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں سوئی گیس کا پریشر انتہائی کم خواتین کو امور خالداری میں شدید مشکلات حکام کے مطابق لاہوریجن کو ستر میلین کیوبک فوٹ شارٹ فال کا سامنا دو سو پچاس کے بجائے ایک سو اسی ایم ایم سی ایف گیس فراہم کی جا رہی ہے سولر سسٹم کنیکشن کے میٹرز کی قیمتوں میں سو فیسرز اضافہ لیسکو نے بائی ڈیریکشنر میٹرز کی قیمت میں گیارہ ہزار روپے اضافہ کر دیا نئی قیمت بائیس ہزار سات سو روپے مقرر مارکٹ سے میٹرز کی خریداری پر بھی پابند یہ آئے نئی امیدوں کے ساتھ نئے سال کا غاز زندہ دلان کی جانب سے سال نو کا شاندار استقبال شہر کے مختلف مقامات پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بحریہ ٹاؤن میں آئیفر ٹاور کی چکا چوند آسمان دے رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا سیٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے اہل وطن کو نئے سال کی دھیروں مبارک بات موٹر سائیکل سواروں کا ٹرافک آوانی کی خلاف ورزی پر پہلا نمبر دو ہزار بائیس میں بائیس لاکھ اکانوے ہزار پانسو پینسٹ بائیکرز کے چلان تین لاکھ بہتر ہزار ایک سو اٹالیس کار اور جیپ ڈرائیورز نے کانون توڑا مینی مزدہ دو لاکھ تریپن ہزار ٹرک ٹرولرز کے چالیس ہزار چلان ہوئے شہر میں قبضہ مافیا سرگرم پانچ تحصیلوں کی تین ہزار دو سو بیس اکڑ سرکاری آرازی پر قبضے کے انکشاف تحصیل شالیمار میں دو ہزار دو سو تیس اکڑ پر قبضہ گروپ قابض زلین تظامین ارازی واغ گزار کرانے کے بجائے چپ سادری افسران کا دکانیں اور ریسٹورز بند کرانے پر فوکس گوہر اجاز فاؤنڈیشن کا مریضوں پر دست شفقت جنہ حسطال میں روزانہ آٹھ لاکھ روپے کی عدویات فراہم شوگر بلڈ پریشر چھاتی کے سرطان کے ہزاروں مریض مفت عدویات سے مستفید جنہ حسطال اوپی ڈی میں اتنی بڑی مقدار میں عدویات دینے والا واحد حسطال گوہر اجاز کا روزانہ تیس لاکھ روپے کی عدویات فراہم کرنے کا پلن دو ہزار بائیس بلڈیاتی دارے میٹرپولیٹر کارپوریشن کے لیے بدترین سا رہا بالیاتی مسائل کے باعث ایم سی ایل ایک بھی میگا پروجیکٹ مکمل نہ کر سکی ایک سو پینتیس ترکیاتی سکیموں میں سے ایک بھی پائے تکمین تک نہ پہن سکی ٹینڈر تو جاری کیے گئے مگر امنی طور پر ایک بھی سکیم مکمل نہ ہوئی پنجاب کی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف کے اتحادیوں سے رابطے وزیراعظم کا عاصف زرداری اور ملانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ تینوں رہنماؤں کا اتحادی جماعتوں کا اجلاس جلد بلانے پر اتفاق ادھر شہباز شریف سے ایم پی اے چہدری اشرف علی انساری کی بھی ملاقات سیاسی صورتحال پر ارتبال لے خیال گورنر پنجاب لیگو رہبان سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال مخلی شعبوں میں باہمی تعاون پر ارتبال لے خیال گورنر سندھ کی داتا دربار پر بھی حاضری کہتے ہیں داتا دربار حاضری سے جو کلبی سکون ملتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا لاہور سے دنی لگاؤ ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا لاہور جہاں میں کھڑا ہوں اس سے میرا پرانا اور دلی لگاؤ ہے اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھیا وہ کچھ نہیں دیکھیا چیئر میں تحریک اصاب کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی عمران خان کی شوکت خانم حساب تعلامت سابق وزیراعظم نے ٹانگ کا تیبی معاینہ کروایا ڈاکٹروں نے زخم مکمل ٹھیک ہونے کی نویت سنائی عمران خان کی چار سالہ کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں عوام ان کا اصل چہرہ پہچان چکے ہیں وفاقی وزیر سردار ایہا صادقہ غازی آباد میں جلسے سے خطاب کہا ماضی میں ہمارے خلال جھوٹے مقدمات درج ہوئے سازش کے نام پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے نئے سال کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا احتمام سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی نے کیک کٹا پیپس پارٹی مینورٹی ونگ کے نائب صدر ایڈوز سہوترہ بھی موجود یوسف رزا گلانی نے مسیحی برادری کو کرسمس اور نئے سال کی مبارک بات دی جوہر ٹاؤن میں ایمپی ایس سیفر ملوک خوکر کے احزاز میں تقریب چیرمین اتحاد گروپ ادنان اکرم خان نے احتمام کیا لیگ رہنما کا کارکرو سے خطاب کہا وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کے راہ میں گامزن ہو گیا تحریک انصاف کی ازادی چوک سے یتیم خانہ چوک تک ریلی حماد اصحر اندلی پاباسی نے قیادت کی انجنئر جاسر گلانی حافظ زیشان اکیل صدیقے سمیت کارکرو کی بڑی تعداد میں شرکت ریلی کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ مہنگائی مقاو ریلی ریلی میں شریک راڑیوں میں تو تقرار ہاتھ آ پائی داتا دربار کے سامنے کارکنان کا رکشہ ڈرائیور پر بھی تشدد ڈرائیور کے کپڑے پھار دیئے ہاتھ لہو نوحان کر دیا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد اسلم زار کی جانب سے تقریب صدارت پروپیشنل گروپ کے سربراہ سینئر ایڈوکیٹ حامد خان نے کی چوہدر اشتیاک احمد خان رانہ انتظار سمیت وقلہ کی کثیر تعداد میں شرکت سیکرڈ ہارٹ کاثیڈرل میں نئے سال کی مناسبت سے تقریب بشپ سیپسٹین فرانسیس شاہ مولانا آسیم اخدوم نے کے کارٹا کاری خالد محمود آغا سغیر عباس ورک سمیت دیگر کی شرکت ادھر کنزیومنگ فار منسٹریز جرچ بہار کلونی میں نئے سال کی خصوصی عبادت احتمام ملک اسلامتی اور بقاق کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں قومی امن کمیٹی کے وفت کی سی سی پیو لاہور سے ملاقات وفت نے سی سی پیو کو نئے سال کی مبارک بات پیش کی مسیحی پولیس افسر انتھنی اور سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے مسلم مسیحی رہنماؤ نے سی سی پیو کے ساتھ کیک بھی کٹا الحمرہ میں راکان گریمر سکول کے زیر احتمام سالانہ کانوکیشن پرنسپل فہی مرشد چیئرمین حافظ محمد زبین کی شرکت تقریب میں طلبہ اور طالبات اور ان کے والدین کی بھی کثیر تعداد میں شرکت طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے شرکاں سے خوب داد وصول کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ صرف زمان خان کی شادی عبیرہ واجد شاہ سے انجام پائی چیف جسٹس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی کی شرکت جسٹس ایجاد الہسن جسٹس امیر الدین شیخ جسٹس شاہد وحیر جسٹس ملک شہزاد احمد جسٹس علی باکر نچفی حفظ الرحمان چہدری سمید دیگر کی شرکت الکیف فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیرہ ہے تمام تعمیر پاکستان سیمینا الکیف ٹرسٹ کی سلامتاثرین کے لیے بڑی کاوش تین سو گھروں کی تعمیر کا سلسلہ آخری مرحلے میں داخل ایک سو اٹھ سلامتاثرین کو گھروں کی چابیاں فراہم کر دی گئی سرپرست حافظ ابراہیم ناکشمندی کہتے ہیں پنجاب سندھ اور بلوچستان میں گھروں کی تعمیر کا کام جاری ہے جنرل سیکرٹری انجمن تاجران قائد اعظم گروپ کی تقریب سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی بطور مہمان خصوصی شرکت ناصر انزتادی، عبران بشیر، ملک رزوان، وقاد احمد میاں خالی سندھوں سمید دیگر کی شرکت تقریب میں معاشی صورتحال اور تاجروں کے مسائل زیر بحث رہے لاہور باڈی بلڈنگ اسوسیشن کی جانب سے سالانہ جنئر اور مسٹر لاہور مقابلے سوس ازائید باڈی بلڈرز کی شرکت سینئر نائب صدر زون تھری انجمن تاجران ہال روڈ عمر حنیف مسٹر لاہور بن گئے صدر انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپکو کی جانب سے مبارک بار چیئرمن ایگزیکیٹیو کمیٹی پاکستان بار کانسل پیر مسعود چشتی کے آج دو جنوری کو سالگیرا ہے ایڈوکیر سپریم کورٹ پیر مسعود چشتی کو وقلاء اور عزیزو کاری کے جانب سے مبارک بار دیں نئے خواہش